رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی نہ حق کسی مسلمان کی بیجزتی میں زبان دراز کرے اور یہ بھی قبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک گالے کے بدلے دو گالیاں دی جائے رحمان ان پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتی ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو جس شخص نے اپنا غصہ روکا اللہ تعالیٰ اس کے ایوپ پر پردہ ڈال دے گا جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھے جب دونوں کا آمنہ سامنا ہو تو وہ اس سے مو پھیر لی اور یہ اس سے مو پھیر لی اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کریں شیطان ابن آدم مطلب انسان کے بدن میں اسی طرح دورتا ہے جس طرح خون رگوں میں گردش کرتا ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتی ہے قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار یہی جنت میں داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا ایک شخص نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومینوں میں کون سب سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے پوچھا ان میں سب سے اقل مند کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے سب سے اچھی تیاری کرے وہی اقل مند ہے لوگوں کے عیب نہ ٹھٹو لو ورنہ اللہ تمہیں رسوہ کر دے گا تمہارا رب بڑی شرم اور بڑی کرم والا ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے دعا نہ مانگنے والے ہاتھ انڈے گستانوں کی طرح ہیں جن پر پانی کی بوندے برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل اچھی باتیں پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی بیل ایکن بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے